یہ جو سب کانٹینٹ ہے نا اس کے اندر یہ جو ہمارا علاقہ ہے نارت ویسٹن جو انڈیا ہوتا تھا اس کے اندر سے خدا کے کرم سے اور سپیشلی پنجاب اور خیبر پخصونخواہ وغیرہ ان سے بیسٹ سولجرز ملتے تھے ایون جب پاکستان نہیں بنا تھا اور بیٹ ایس وائی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ راجہ سرور شہید جیسے لوگ جو اتنے قابل اور لائق تھے لیکن یہ سپاہی برتی ہوئے اور بھی بہت سے ہمارے آپ دیکھیں جنرل موسیٰ خان جو یہاں کے آفیسر بنے وہ پہلے سولجرز سپاہی بری ہوئے جنرل مجید ملک تھے جنرل سوار خان ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو بعد میں ادھر آکے وہ بنے تو اس وقت وہاں متحدہ اندوستان میں وہ بات نہیں تھی کہ اور سپیشلی جب اکوپائیڈ تھا سب کانٹینٹ بائی بریٹش تو وہ کبھی بھی کالے کو آگے نہیں آنے دیتے تھے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں پاکستان مل گیا اور یہ پاکستان ان لوگوں کی شہادونتوں کے محرون منت ہے جیسے راجہ سرور نے کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ اڑی کی سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس حمد اور جرت کے ساتھ آگے گئے ابھی دیکھیں یہ ریوارڈ جو ہوتا ہے نا یہ جو گیلٹری ریوارڈ ہیں یہ آپ ستارہ جرت بھی دیتے ہیں ہلال جرت بھی دیتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کتنا ویلر ہے اور سب سے جو ہائیسٹ آوارڈ ہے جس کے اندر آپ اپنی جان نصار کر دیتے ہیں اور وہ نارملی جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں انہی کو ملتا ہے اور وہ ہے نشان حیدر تو راجہ سرور سہید ان فسٹ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کا پاکستان کی فوج کا نام روشن کیا اور ان کو نشان حیدر جو ہے وہ عطا ہوا پاکستان کی جو فوج ہے اللہ کے کرم سے وہ دنیا کی مانی ہوئی افواج میں پروفیشنل آرمیوں میں شامل ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی صفحوں میں راجہ سرور شہید جیسے جوان اور آفیسرز آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو ہم نے وار ان ٹیرر بھی لڑی ہے اس کے اندر بھی سپائی سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک لوگ شہید ہوئے ہیں اور یہ جو ریشو ہے شہادت کی آفیسر ٹو سولجر نارملی دنیا میں بیس پچیس سولجر کہیں شہید کہیں علاق ہوں تو ان کے اوپر ایک آدھ آفسر ہوتا ہے چونکہ آفسر آگے نہیں ہوتے پاکستان فوج کا یہ طورہ انتیاز ہے کہ اس کا آفسر لیڈ کرتا ہے اور ہائیسٹ آفسر ٹو سولجر ریشو ہے شہادت کے اندر تو ہم سلام کرتے ہیں شہیدوں کو اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹی وی نائنٹی ٹو چینل کو کہ آپ ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو دوبارہ قوم کے جذبے کو تازہ کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں جنرل صاحب یہ تو ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے نائنٹی ٹو کا اور خاص طور پر ہمارے مارننگ شو کا سب سے ویرے پاکستان کا جس میں اب اپنے ہیروز کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہیرو اپنے قوم کے سامنے لے کر آتے تاکہ ان کو بھی یاد رہے اور یہ جذبہ بھی زندہ رہے جنرل صاحب یہ بھی ہمیں پلیس بتائیے گا کہ مزید کون کون سے ایک تو نشانِ حیدر سے مطالق ہمیں پتا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کو دیا جاتا ہے خاص طور پر ان کو جو لڑتے ہوئے شہادت کا ردبہ پاتے ہیں مگر اور بھی کئی ایسے اعزازات جن سے نوازہ جاتا ہے پاک فوج کے جوانوں کو وہ اعزازات کون کون سے ہیں دیکھیں ایک تو گیلنٹری ایوارڈز ہوتے ہیں جو لڑائی کی اندر ملتے ہیں اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو پیس ٹائم کی اندر آپ فاکزمپل کسی ویلر کا آپ نے اظہار کیا کسی جگہ کی اوپر آپ نے کوئی یہ جو قدرتی آفتیں آتی ہیں اس کے اندر کل انوالو ہیں لوگ تو وہ دیے جاتے ہیں لیکن وہ ویرے فیو ہوتے ہیں بکاز ویس اس پارٹ آف آر ڈیوٹی اور وہ کیا جاتا ہے زیادہ جو اہمیت کے حمل ہیں وہ یہ جرت اور بہادری کے جو ہیں ویلر آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین سکسٹی فائیب کے اندر میجر جو عزیز بھٹی شہید انہوں نے جب انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ اکھنور سیکٹر میں پاکستانی فوج آگے بڑھ کے تو ان کی آرٹری کو کاٹنے والی ہے چھم جوڑیاں اور اس کے اکھنور سیکٹر کے اندر تو انہوں نے لاہور کے اوپر اور شالکوٹ کے اوپر حملہ کیا اور اس وقت یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ انٹرنیشنل بارڈر کو وہ کراس کریں گے لیکن آگے عزیز بھٹی شہید اب بھی تقریباً سوڑیٹ سو کے اپن جوانوں کے ساتھ اور پورے ڈوین کو روکا اور وہ انڈیا خواہش کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے جمخانہ کلب میں رنگرلیا منائیں گے لاہور اور وہ سارے روکے تو اسی طرح آپ دیکھیں کارگل کی بیٹل میں کرنل کیپٹن جو شہید ہے شیر خان اور بہت سی ہماری ایک لانگ لیسٹ ہے ان لوگوں کی ہمارے برگیڈیر شامی شہید تھے جو آٹلری کے ہوتے تھے وہ بھی فرنٹ لائن پہ انہوں نے گولی لگی اور وہ شہید ہوا ایسے دنیا کی کسی فوج میں نہیں ہوتا تو افواج پاکستان کے اندر پیس ٹائم کے اندر ابھی یہ لوگ جو وار ان ٹیرر کے اندر آپ کے دیکھوں پانچے ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں اور وہ ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک اپنی ڈیوٹی کے اندر ان کی چھاپتے ہوئی ہیں تو ہم ان کو سب کو سلام پیش کریں